اسلام علیکم دوستو ہندو مت کے سب سے طاقتور دیوتاؤں میں سے ایک شیو بھی ہیں جو ہندو کے عقیدائی تری مورتی کے دوسرے بڑے دیوتا تسلیم کیے جاتے ہیں اور وشنو دیوتا کے بعد ان کے بھگتوں کی تعداد ہندوستان میں دوسرے نمبر پر ہے تری مورتی عقیدہ کیا ہے یہ ہم اپنی گدشتہ ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیوز بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں دوستو ایک عجیب بات یہ ہے کہ جہاں ہندو مت کے دیگر دیوتاؤں کی عبادت کے لیے ان کی مورتیوں یا تصاویر کا سہارا لیا جاتا ہے وہیں شفکے ماننے والے اس کی پوجہ کے لیے اس کی مورتی یا تصویر استعمال نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ شفکے لنگ یا شفکے عزوے تناسل کی پوجہ کرتے ہیں اس پر دودھ اور شہد کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اسی سے اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں آخر ایسی کیا خاص بات ہی شفکے لنگ میں جو شفکے ماننے والے اس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ شفلنگ شفکے جسم سے الہدہ کیسے ہوا یہ سب باتیں ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں قدیم ہندوستانی کہانیوں کے مطابق ہندووں کے دیوتا شف اور ستی نام کی دیوی آپس میں محبت کرتے تھے لیکن ستی کا باپ دکش شف کو پسند نہ کرتا تھا اور وہ اس شادی کے خلاف تھا ستی نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف جا کر شف سے شادی تو کر لی لیکن دکش نے اپنی بیٹی اور داماز سے کتائے تعلق کر لیا ایک مرتبہ دکش نے اپنے محل میں ایک بہت بڑی دعوت کا احتمام کیا اس دعوت میں ستی اور شف کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو بلائے گیا تھا ستی اپنے گھر والوں کی محبت سے مجبور ہو کر شف کی بات نہ مانتے ہوئے اکیلی ہی اس دعوت میں جا پہنچی جہاں اس کے باپ دکش نے اس کی اور اس کے شہر کی شدید بیزتی کی اپنے شہر کی اس بیزتی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ستی نے خود کو آگ میں جھوک دیا اور جل کر مر گئی ہندوستانی سماج میں رائچ ستی کی رسم بھی اسی دیوی کی یاد میں منائی جاتی رہی ہے جس میں ایک بیوہ عورت اپنی مرہوم شہر کی چتا کے ساتھ جل کر راکھ ہو جاتی تھی خیر ہم اپنی موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ شف کا لنگ ان کی جسم سے الہیدہ کیسے ہوا اپنی محبوب بیوی کی جدائی میں ہندووں کے دیوتا شف دنیا داری اور سماج سے بیزار ہو کر دردر بھٹکنے لگے ان کی دیوانگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے لباس تک پہننا تر کر دیا اسی حالت کے دوران شف داروک نامی ایک جنگل میں پہنچے اس جنگل میں سنیاسیوں اور فقیروں کی ایک جماعت رہا کرتی تھی جو اس وقت ایک مقدس یاترہ پر گئی ہوئی تھی ان سنیاسیوں کی بیگمات نے جب شف کو اس حالت میں دیکھا تو وہ انہیں بھیگ دینے کے لیے ان کے پاس آئیں اور یہ سب کی سب ہندووں کے دیوتا شف سے ایسی متاثر ہوئیں کہ شف جہاں بھی جاتے یہ بھی ان کے ساتھ ہی جاتیں پھر جب سنیاسی فقیر اپنی یاترہ سے واپس لوٹے تو تو انہوں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ برہنہ جسم شف آگے آگے اور ان کی بیویاں شف کی وفاداری میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی تب ان فقیروں نے شف کو خوب برا بھلا کہا اور اسے شراب یعنی بدعوہ دی کہ تمہیں جس لنگ پر اتنا ناز ہے وہ لنگ کٹ کر گر جائے اور سنیاسیوں کی بدعوہ کے سبب ایسا ہی ہوا شیولنگ ہندو کے دیوتا شف کے جسم سے الہدہ ہو کر تمام کائنات میں تباہی مچانے لگا یہ جہاں بھی جاتا وہاں آگ لگ جاتی اور سب کچھ جل کر بھسم ہو جاتا اب یہ سنیاسی فقیر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے اس تباہی سے بچنے کے لیے مختلف دیوتاؤں کے پاس حاضریاں دیں تب بھرمہ نے انہیں دیوی پاروتی کے پاس جانے کی صلاح دی جو دیوی ستی کا دوسرا جنم تھی اس صلاح کو مانتے ہوئے یہ تمام سنیاسی دیوی پاروتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ تمام ماجرہ سنایا تب دیوی پاروتی نے شف کے لنگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک یونی یعنی عورت کی شرمگاہ کا روپ اختیار کیا اور شیولنگ کو اس پر رکھ دیا گیا اس عمل کے ذریعے شیولنگ سے ہونے والی تباہی کو روک دیا گیا اس کے بعد تمام دیوتاؤں نے شیولنگ کی برطری کو تسلیم کیا اور شف کے لنگ کی پوجا کی اسی لیے آج تک ہندوستان میں شیولنگ کی پوجا کی جاتی ہے آپ نے اکثر مندروں میں دیکھا ہوگا کہ شیولنگ کے نیچے کچھ اس طرح کا ایک گول پلیٹ فارم موجود ہوتا ہے یہ دراصل یونی ہے جو دیوی پاروتی نے شیولنگ کو پرسکون کرنے کے لیے پیش کی تھی جبکہ شف کے پیروکاروں کے نزدیک ان دونوں کا ملن ہی اس تمام کائنات کے پیدا ہونے کا سبب کہلاتا ہے ہندو میتھالوجی کے مطابق آج بھی شیولنگ کو توانائی کا ایک زخیرہ قرار دیا جاتا ہے شف کے مختلف مندروں میں شیولنگ کو پانی دودھ اور شہد سے غسل دیا جاتا ہے تاکہ اسے تھنڈا اور پرسکون رکھا جا سکے دوستوں میں جانتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ کو انتہائی عجیب اور احمقانہ معلوم ہو رہی ہوں گی لیکن ہندوستان میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نہ صرف ان کہانیوں پر یقین رکھتی ہے بلکہ انہی کہانیوں پر یقین رکھتے ہوئے صدیوں سے یہ لوگ شیو نامی دیوتا کے لنگ کی عبادت بھی کرتے چلے آ رہے ہیں دوستو یہ تمام باتیں ہندومت کی اپنی ہی کتابوں سے لی گئی ہیں جن میں ہماری کوئی تحریف شامل نہیں ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں